ہم سب کو کس نے مسلمان بنایا ہے؟ میرے مسلمان ہیں تو جب تک یہ علماء کرام موجود ہیں یہ امت کا بھی گمراہ نہیں ہو سکتی الحمدللہ آج ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے آپ کو جو اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا ہے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا ہم نے شکریہ ادا کر رہا ہے اور شکریہ کس کا ادا کر رہا ہے؟ شکریہ ادا کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو والدین کی نعمت عطا فرمائی ہے ہم نے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ نے ہمیں اتنے اچھے والدین عطا فرمائے تو ان کے لئے آپ کا شکریہ یہ ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں سلاتے ہیں ہماری خدمت میں صبح و شام لگے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تیسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ ہم نے اپنے اساتذہ اکرام کا اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کرنا ہے جو ہمیں پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں سکھاتے ہیں اور اپنی صلاحیتیں ہم پر کھپاتے ہیں لگاتے ہیں تو ان کا بھی ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے اور چوتھی بات ہم نے یہ سکھی کہ ہم نے علماء اکرام کا جو ہمارے علماء اکرام ہے ہم نے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ جو اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے یہ کن کی برکہ سے ملی ہے یہ علماء اکرام کی برکہ سے ملیا کیونکہ علماء اکرام نے دین کو سیکھا اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور دین کی دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین ہم تک پہنچا اور ہم دیگر مذاہب سے مسلمان ہوگئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو اس میں کس کی محنت ہے؟ علماء اکرام کی محنت ہے تو علماء اکرام جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے سروں کے تاج ہیں ہمارے دل کا قرار ہیں دل کا سکون ہیں دل کا چین ہیں ہمارا فخر ہے ہمارا گرور ہے اور جب بھی امت کے اوپر جو مشکل وقت آتا ہے تو بلا تفریق یہ سارے مل کے جو ہے وہ دین کے دفاع کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور دین کی بقا کے لیے دین کی حفاظت کے لیے دین کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ اپنا برپور کردار ادا کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ہمیشہ علماء اکرام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ امت کو جو علماء اکرام اطاف فرمائے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور علماء اکرام کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک علماء اکرام موجود ہے یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی الحمدللہ اور اس لیے ہم نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ علماء اکرام مسجدوں میں ہمیں بلاتے ہیں آزانیں دیتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں قرآن سکھاتے ہیں تفسیر پڑھاتے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں پورے دین کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں اس لیے ہم نے علماء اکرام کا شکریہ ادا کرنا ہے اور ایک یہ جو بات جو مسکونسپشن ہے جو غلط بات جو ہے وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ جی دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور یہ جو ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ کے سپارہ پڑھا رہے ہیں تو علماء اکرام کا کام چاند پہ پہنچانا نہیں ہے یہ سائنس دانوں کا کام ہے تو یہ شکایت تو ہمیں سائنس دانوں سے کرنی چاہیے ہمیں اپنے معاشرے کے سائنس دانوں سے یہ شکایت کرنی چاہیے کہ جی دنیا چاند پہ چلی گئی ہے اور آپ ابھی تک ہمیں یہاں پہ دیگر کتابیں پڑھا رہے ہیں یہ شکوے شکایتیں سنا رہے ہیں تو یہ علماء اکرام کا کام نہیں ہے یعنی ایک شکایت یہ کی جاتی ہے کہ جی بغداد کے اوپر وہ حملہ ہو گیا تھا اور علماء اکرام اس وقت حلال اور حرام کے چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ جی قوہ حلال ہے یا حرام ہے تو بھئی علماء اکرام کا کام تو یہی ہے کہ قوہ حلال ہے یا حرام ہے وہ امت کو بتائیں اس کے مسائے علماء اکرام کا کام سرحدوں پہ لڑنا نہیں ہے سرحدوں پہ کام کس کا لڑنا ہے سرحدوں پہ لڑنا کام ہمارے جو جوان ہیں جو فوجی ہیں ان کا کام ہے تو یہ شکایت آپ ان سے کریں تو ہم جانتے ہیں کہ جو علماء اکرام کا کام تھا وہ کام کیا تھا علماء اکرام کا کام تھا قرآن کو پڑھانا قرآن کو سکھانا قرآن کو سمجھانا احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے ہمیں سکھانا اور وہ اپنا کام باہترین طریقے سے بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں ان کا کام تھا مسجدوں میں ازانے دینا کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلان مسجد میں آج نماز تاخیر سے ہے یا امام صاحب چھٹی پہ ہے یا معزن نہیں ہے مسجدوں میں نماز ازانے وقت پہ ہوئے کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ علماء اکرام کے ذمہ نمازے پڑھانا ہے اور ان نمازوں سے انہوں نے تاخیر کی کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ علماء اکرام نے ہڑتال کر دی کہ ہماری تنخواہیں کم ہے ہماری تنخواہیں پڑھائی جائیں نہیں تو ہم آپ کے بچے نہیں پڑھائیں گے کبھی آپ نے اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں دیکھا ہوگا کبھی آپ نے اس طرح کی شکایت نہیں دیکھی ہوگی علماء اکرام کا جو کام ہے وہ الحمدلہ وہ بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء اکرام جو کردار ادا کر رہے ہیں علماء اکرام اللہ سبحانہ وآلہ کی توفیق سے اس بات کے مستحق ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں ان کی قدر کریں ان کا دل سے احترام کریں کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے امت مسلمہ کو جو علماء اکرام عطا فرمائے ہیں اور ان علماء اکرام کے پاس جو علوم و فنون ہیں وہ نبی علیہ السلام کی میراز ہے یعنی اس کو کہا گیا کہ جو نبی علیہ السلام کی میراز ہوتی ہے انبیاء کی جو میراز ہوتی ہے وہ علوم ہوتے ہیں اور ان علوم کو یہ علماء اکرام سیکھ کے ہم تک پہنچاتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان کا ہمیشہ دل سے شکر ادا کرتے رہنا بارک اللہ حفیق کو بہت شکریہ تو جب تک یہ علماء اکرام موجود ہیں یہ امت کا بھی گمراہ نہیں ہو سکتی الحمدللہ